اسلام علیکم ناظرین میں ہم حمد فیصل افزل خلیج اسلام آباد مہتو شاملیم ناظرین اس وقت ہم فیصل مسجد اسلام آباد کے سامنے موجود ہیں جیسا کہ آپ بیکگرون میں دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے فیصل مسجد کا وزید کیا اور ہم نے یہاں وزید کے طرح دیکھا کہ لوگ یہاں پر یوزیب کے اوپر ساند سن رہے ہیں لوگ یہاں پر ویوز کر رہے ہیں سیلپیز من آ رہے ہیں اور لوگوں نے اس کو ایک انٹرٹیننگ سپارٹ بنا رہے ہیں یہاں پر دین ترسو تدریس یا قرآن کے رلیٹڈ کوئی بات دیکھا ہے میں نہیں آرہی تو ہم لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ ایک اسلامی کنٹری ہے پاکستان کی سب شہر بڑی مسجد کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کے احترام میں قرآن وزید پڑھیں لوگ یہاں پر درسو تدریس کریں لوگ حدیث کے اوپر بکرو کریں لوگ دین کو سیکھیں سمجھیں نواز عدا کریں تو اس کے بجائے لوگوں نے یہاں پر پکنک پوائنٹ بنا رہا ہے لوگ اس کو ایک انٹرٹیننگ سپارٹ کے طور پر دیکھنا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کا یہ بیہیور کی ہیں اسلام آباد یہاں بڑی بڑے انٹرٹیننگ سپارٹ ہیں ہمارے صاحب یہاں پر کامنے کو ہے اور بھی مونال ہے اور بڑے بڑے زبرباس پلیسیز ہیں لوگوں کو وہاں جا کر انٹرٹیننگ ایکٹیوٹیز کرنے کی بجائے یہاں پر اس کو عبادت کے طور پر دیکھنا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں کہ لوگ یہاں پر عبادت کی بجائے انٹرٹیننگ کی بجائے فیصل مسجد میں ہم نے اپنے وزر کے اران دیکھتا ہے ہمارا سیگمنٹ ہے کہ مسجد کو ایک عبادت کا ہے لیکن لوگ یہاں وہ یوٹیب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب ایک پکنک پوائنٹ بھی ہے دیکھنا چاہیے پاس پاس بہلے دیکھنا چاہیے پہاں اور اس طرح کہ ایک پکنک پوائنٹ بھی لوگ اس کو بھی رہے تھے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کا گود نیم زنیرا شاہد مدی ہے زنیرا آپ کہاں سے بلان کرتی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اس میں رامل سنگی ہمارا سیگمنٹ یہ ہے کہ مسجد دیکھنی چاہیے ایک بڑی مقدس ہے پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد کے سامنے ہم کھڑے ہیں لیکن کچھ لوگ یہاں پر ٹک ٹک بنا رہے ہیں وہاں پر نماز ہو رہی ہوتی ہے قرآن مجید کو کوئی نہیں پڑھ رہا کوئی اسلام کے جو لیسن زمین کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو مسجد کے تقدس کو بعمال کرتے ہیں لوگوں کا کہنا کہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسلامی ہمیں جو ہے تو ہمیں اسلام کا بہت سادہ نونیج ہونا چاہیے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو چیز جیز مقصد کیلئے بن گیا ہم وہاں پر وہی کریا جیسے اب یہاں پر ہم یہ دیکھنے کے لیے آیا تو ہمیں ساتھ ساتھ نماز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اور ٹک ٹاک تو بلکل بھی بنانا نہیں چاہیے بے شک مسجد ہو یا مسجد کے باہر ہیں تو اس حوالے سے میں کہوں گے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے حوالے سے ہی چلیں ٹھیک ہے ہم کافی چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں ہم وہ نہیں چیزیں کر سکتے لیکن اٹلیس جو ہم کر سکتے اس کو تو فولو کر رہے ہیں جی بڑا زبردست میسیج دیا مجید جو نیرہ نے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ مسجد کا تقدس پنبال نہیں کرنا چاہیے اس کو ابادتگاہ کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے آپ کا گودنیم مانیہ میں بات کر رہا تھا سسٹر سے تو انہوں نے کہا کہ مسجد کو اسرم ابادتگاہ کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک بنانے چاہیے یہاں پہ ایک تو ایسے وہ گناہ کا کام ہے کہ مطلب بے سوانگ ہیں اور ویڈیو ایک تو اسیس کا باہر گناہ ہے اور اسیس کا عبادتگاہ کے اندر اس سے زیادہ گناہ ڈبل ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے تو اس سے کام کرنے ہی نہیں چاہیے دوسرا اگر عبادتگاہ میں آکے کر رہے ہیں تو اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے تو اسے اوائیڈ ہی چاہیے جی بہت شکریہ آپ کا تینکیو اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا گودنیم میں ہم فریحا فریحا آپ بھی فیصل مسجد کا وزر کرنے آئیے مسجد جو ہے اس کو ٹک ٹاک یوٹیوب کے لئے استعمال کر جانا چاہیے ہیں کہ عبادت کے لئے ہمیں اس کے لئے عبادت کے لئے استعمال کرنا چاہیے ہیں بھی ہم بلکہ دیکھیں گے ابھی مغرب کے ازانے ہوگی ہیں کچھ ہی لوگ یہاں نماز پڑھیں گے اور آدھے لوگ باہر بیٹھ کے انتظار کریں گے کیم دے فوتو ہیوٹ سب کو چل رہا ہوگا لیکن کم لوگ نماز پڑھیں گے لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے ہیں کے طور پر دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے بلکل یہ میرے خیال سے تو ادھر بلکل جو نہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ عورتوں کو داہلت ممنوع ہونا چاہیے بلکل ان جگہ اس جگہ پر خاص طور پر جو ہیں نہ عورتیں آلاؤں نہیں ہونے چاہیے اور بہت سے فکنک پوائنٹ ہیں پارک بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جائیں وہاں پہ انجائیمنٹ کریں یہاں پہ اتنی مطالعہ کرنے کے لیے بکس رکھی ہوئی ہیں کسی مجھے مجھے آج تاک یہ نہیں سمجھے ہی کوئی بندہ میں نے آج تاک یہ نہیں دیکھا کہ ان لیبریری میں جا کے سٹڈی کرے آج جا کے ادھر سارے جو ہیں وہ اپنی پکس لے رہے ہیں ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں کسی کا جو ہیں مطالعہ کی طرف کوئی اس کی ہسٹری کا کسی کو پتا نہیں ہوگا آپ ہزاروں کی تعداد میں در لوگ آ رہے ہیں آپ کسی سے بھی پوچھنے یہ کب بنی کس نے بنائی کسے مقصد کے لیے بنی کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا نہ ہی جو اسلامی بکس ہیں ان کا کوئی ہے کسی کو سٹڈی کا علم ہے اتنا اچھا ہمارے ملک میں یہ ایک پوینڈ ہے کہ جسے فائدہ حاصل کیا جا سکتے جو تعلیم حاصل کی جا سکے لیکن ادھر آکنے سارے وہ یہاں انجائیمنٹ ہو رہی ہے جی بہت شکری شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ان کا کہنہ تھا کہ مسجد کا تقدس پمال نہیں کیا جانا چاہیے اسلام علیکم جی اس پیاری ساری گوڑیا کا کا نام ہے اس کا نام تالیا تالیا ماشااللہ جی آپ کا گون نیم سا ہے بکار امن بکار بھی آپ فیصل مسجد کا وزیٹ کرنے آئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ سیلپیز لے رہے ہیں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں یوٹیوب دیکھنے ہیں اس کو ایک پکنک پوائنٹ کے طور پر دیکھنے ہیں تو آپ کیا کہیں گے پکنک پوائنٹ تو نہیں بنانا چاہیے ہماری ریلیجیس پلیس ہے ہم یہاں پہ آتے ہیں نارمالی ایک تو نماز ویرا پڑھ لیتے ہیں دوسرا مسجد کی جو کنسٹرکشن ہے بہت تیاری بنی ہوئی ہے ماشااللہ تو دیٹ سوائے ایک تو وہ چیز ہے یہ بات بھی ہے کہ جو اس کی کنسٹرکشن ہے اس قسم کی ہے کہ بچوں کے لیے ایزی ہوتا ہے کہ وہ گندے نہیں ہوتے بلکو ٹھیک ہے اگر وہاں پیچھے بھی ہو جائیں ٹھیک ہے سفائی کا بڑا عالی ترین میں آرہ ہے ٹک ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور اس قسم کی چیزیں دیکھنا یہ تو اوائیڈ کرنا چاہیے اس کو مطلب شرمانی چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ تھانکیو سو مچ جیتو ناظرین آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے عوام کی رائے جانی جن لوگوں نے مسجد کا وزیٹ کیا ہم نے ان سے پوچھا کہ مسجد میں جو یوٹیوب استعمال کی جاتی ہے ٹک ٹک بنایا جا رہے ہیں نماز کے وقت میں بھی جو ہے وہ لوگ اپنی ایکٹیوٹیز میں مشغول ہیں تو اس سے مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے تو زیادہ تر جو اکثریت ہیں انہوں نے اس کو کنڈم کیا انہوں نے کہا کہ مسجد کو صرف نماز اور عبادتگاہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے اور جو باقی اسلام آباد میں خوبصورت سپارٹس ہیں انٹرٹیننگ سپارٹس ہیں بڑی بڑی اچھی جگہیں ہیں ان کو سیلفیز کے لیے ٹک ٹک کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے وہاں جانا چاہیے تو اس کے ساتھ ہی آج کے ہم اس سیگمنٹ کا استعمال کرتے ہیں دیکھتے رہے گا خلیج نیوز